بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باطلہ وردکن اشتنابہ آمین یا رب العالمین یہ چوبیسوں سپارہ ہے اور اکتالیس میں سورت ہے سورت حامیم السجدہ اس کی آیت نمبر تیس ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِكُونَ تُمْ تُوعَدُونَ صدق اللہ العزی دینِ اسلام بہت ہی آسان ہے اور قرآنِ مجید میں بار بار جگہ جگہ پہ ایسے نکتے ایسی آیات آئی ہیں کہ اس ایک لفظ میں پورا دین سمٹ کر آگئے پھر ایسی آیات بھی ہیں جن میں تفصیل ہے تشریح ہے یہ جو آیاء مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں پورا دین ایک لفظ میں سمٹ گیا قرآنِ مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہر مضمون کو الٹ پھیر کر بیان کرتا ہے تصریف ال آیات لوگوں کے ذہنی کیفیت مختلف ہوتی ہے وہ مختلف انداز میں بات کو سمجھتے ہیں کچھ اس طرح سے بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ کام کرو تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کچھ اس طرح سے سمجھتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے فلان کام نہ کرو تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مختلف ذہنی سطح کے لوگوں کے لئے الٹ پھیر کر بیان فرماتے ہیں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ ان اللہزین قالو ربن اللہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقامو پھر اس بات پر ڈٹ دیں استقامت اختیار کی اس نکتے کو چھوڑا نہیں پھر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقامو پھر اس بات پر ڈٹ گئے اس ایک بات پر تو فرمایا کہ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس ایک لفظ پر استقامت اختیار کی ڈٹ گئے ان کو اگر کوئی مشکل ہوگی مسئیبت ہوگی ان کے ساتھ کوئی نہیں چلے گا ایک وقت آئے گا یا ایک وقت ہے ہمارا بھی کہ جس میں معاشرہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا وہ اللہ کے ساتھ جب تک کسی کو جوڑ نہ دیا جائے قرآن مجید میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ لوگ ایسے ہیں کہ جب خالص اللہ کو پکارا جائے تو انہیں اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو اگر شامل کر لیا جائے تو وہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب چلے گا لیکن خالص اللہ وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سُم مستقامو اس بات پہ ڈٹ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے بوڑے تھے تو کہا جی مجھے تو اس عمر میں اسلام ملا ہے آپ تشریف لائیں میں کوئی زیادہ باتیں سیکھ بھی نہیں سکتا زیادہ کام کر بھی نہیں سکتا مجھے کوئی ایک ہی بات بتا دیں جس پر میں ڈٹ جاؤں جس کو پکڑ لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ کل کہ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے ثم مستقم پھر اس پر قائم ہو جاؤں بس تو پار جلا جائے گا کل اللہ ربی یہ کہہ کہ اللہ میرا رب ہے ثم مستقم پھر اس پر قائم رہ جاؤں بس یہی بنیادی نکتہ ہے یہی ایک بات ہے کہ جو جو ہے تمہیں پار لے جائے گی تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ایسے لوگ بڑے شاز ہوتے ہیں اور بڑے قیمتی ہوتے ہیں اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنہا نہیں چوڑتا کبھی بھی جب ان کو مسئیبت آئے اس نکتے پر مسئیبت آتی کیوں؟ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں نا ان کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا شرک کر بیٹھتے ہیں ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان کے ساتھ کسی نہ کسی کو کسی درجے میں شامل کر ہی بیٹھتے ہیں یہ بندہ بڑا قیمتی ہے کہ جس نے اللہ کو رب مانا پھر اس میں کسی آمیزس کو شامل نہیں کیا کوئی کسی کو شامل نہیں کیا کسی پہ ڈٹا رہا یہ بہت مشکل نکتا ہے کہہ دینا آسان کرنا بہت مشکل لیکن اللہ تعالی نے بھی کہا کہ اگر تو ایسا کر لے ان اللہزینہ بے شک وہ لوگ کہ جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ جائیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان کو جب مصیبت آئے گی اس رائے حق میں جب ان پر مشکل آئے گی تو ہم فرشتے نازل کر کے ان کی مدد کریں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ اے اللہ کے بندے جس نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے تمہیں جیسے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تنہا تھے تو کیا فرمایا آپ نے کہ قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَا تُفْلِهُ کہو کہ اللہ ایک ہے کہ کوئی علانی سوائے اللہ کے کامیاب ہو جاؤ گے اکیلے تھے اور یہ جو جملہ ہے جیسے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللہ تَنَحَا هَا اکیلہ ہے یہ چیز مکہ کی جو بستی ہے اس کے جو لوگ ہیں اس پر بم بن کے گرتی تھے کیوں؟ انہوں نے تو تین سو پیسٹھ کابے میں رکھے ہوئے تھے تائف میں بھی نصب تھے ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے گھروں میں بھی تھے تو ایک شخص اٹھ کے یہ کہے کہ ایک ہی ہے واحد ہے اکیلہ ہے تنہا ہے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ اس سسٹم کا کیا ہوگا؟ تو انبیاء کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تخافو دیکھو تو خوف نہ کھا وَلَا تَحْزَلُوا اور تُو غم نہ کھا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ تمہیں تو ہمیں اللہ نے بیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں جو تمہارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے جنت کے وہ وعدے ہم تمہیں یہ بتانے آئیں کہ وہ بادے تمہارے ساتھ پورے ہو جائیں صرف ایک اس لفظ پر جس جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پر اللہ تعالی فرشتے نازل کرتا ہے فرشتے آ کے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے تمہیں کوئی حزن نہیں ہونا چاہیے اور ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے ہمیں تمہارا مددگار بنا کے پھیجا اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور پھر جنت کی بات کہ یہاں تم رب کہنے پہ جو مسئیبت اٹھا رہے ہو یہ بات کہ صرف اللہ میرا رب ہے اس پہ جو مسئیبت اٹھا رہے ہو جہاں پہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے وہ تمہیں مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تمہارا دل چاہے گا وہ سارا کچھ تمہیں ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہیں اور کچھ بھی جو کچھ تم طلب کرو گے وہ ملے گا نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ تمہاری مئمان نوازی ہوگی اس رب کی طرف سے جو غفور بھی ہے جو رحیم بھی اچھا یہ جو شخص ہے اس کی بڑی نشانی کیا ہے کوئی شخص کہے نا کہ اللہ میرا رب ہے تو اس کی بڑی نشانی یہ ہے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَاعِلَ اللَّهِ پھر وہ شخص لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہے کہ جو بلائے اللہ کی طرف وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں ہم عموماً دعوت دیتے ہیں تو کسی جماعت کی دے دیتے ہیں کسی فرقے کی دے دیتے ہیں کسی گروہ کی دے دیتے ہیں خالص مسلمان ہونے کی دعوت لے کے اٹھیں کہ جیسے تم نے کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے ایسے میں بھی مسلمان ہوں لیکن اس دعوت میں مخالفت بہت ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں نب انبیاء کو دی لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں انبیاء کے راستے میں بچھائے تو کیا کریں فرمایا دیکھو نیکی اور بدی آپ اس میں برابر نہیں ہیں ادفا باللدی ہی احسن اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس برائی کا جواب اس چیز سے دو جو بہترین ہے یعنی نیکی سے دو یہ جو رب کی طرف پکارنا ہے ایک تو پکارو خالص اللہ کی طرف پھر اپنے آپ کو کہو کہ میں مسلمان ہوں تیسری بات یہ ہے کہ جب تم پکارو گے تو بہت سخت تکلیف کا سامنا ہوگا مسیبت کا سامنا ہوگا لوگ ڈنڈے لے کے پتھر لے کے گالیوں سے تمہاری طرف آ جائیں گے تو تم نے اینڈ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے تم نے ڈنڈا نہیں اٹھانا تم نے گالیاں نہیں دینا ہے تم نے کیا کرنا ہے وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا نیکی اور بدی آپ اس میں برابر نہیں ہیں جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کا جواب تم نے نیکی سے دینا ہے یہ کردار اصل میں مشکل ہے ہم مبلغ تو بن جاتے ہیں تبلیغ والے بھی بن جاتے ہیں مدرس بھی بن جاتے ہیں لیکن برائی کا جواب نیکی سے دینا یہ بہت مشکل کام ہے تو کہا کہ پھر اس کا ریزلٹ بتایا اگر تم ایسے تبلیغ والے بنو ایسے اللہ کی طرف پکارنے والے بنو کہ جو اینڈ کا جواب پتھر سے دے اگر تم نے مجھے مکہ مارا تو میں بھی ماروں گا تم نے ڈنڈا اٹھایا تو میں بھی ڈنڈا اٹھاؤں گا تم نے مجھے گالیاں دیئے تو میں بھی تجھے دوں گا پھر تمہارے اندر اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ اس دعوت کے ساتھ باقی سب کو بھی جوڑ لو تو تم ہر برائی کا جواب نیکی سے دھو گے نتیجہ کیا نکلے گا فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَا تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے دشمنی ہے قَأَنَّهُ وَلِيُنْ حَمِيمُ وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ بات نہیں سنتے جی بات نہیں مانتے لوگ ہمارا کردار دیکھتے ہیں مارا کردار بھی یہ ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے ہم برائی کا جواب نیکی سے دینے والے نہیں ہیں ہم ہر صد کوئی نیکی کرے گا تو اس کا جواب نیکی سے دیتے ہیں بدی کرے گا تو اس کا جواب ہم بدی سے دیں ایسے نہیں چلتا ایسے نہیں ہوگا برائی کا جواب نیکی سے دیں تو پھر فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا یہ کام کرنا بہت مشکل ہے صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہے ہر کوئی یہ کام کرنی سکتا یہ فیلڈ بہت مشکل ہے لوگ دڑا دڑ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں جن کو میری طرح چند الفاظ جوڑ کے بولنے آ جائیں وہ کہتے ہیں میں بھی دعوت دوں گا فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا یہ جو دعوت کے کام کی جو اصل ہے کہ برائی کا جواب نیکی سے دینا ہے یہ بیر ایسے شخص کے نہیں کر سکتا ہے جس کے اندر سہار لینے کی قوت ہے جس میں صبر ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزٍ عَظِيمٍ اور یہ کام وہ ہی کر سکتا ہے جس کا نصیب بہت اونچا ہے جس کو اللہ نے بڑے نصیب والا پیدا کیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ لیکن یہ کام اتنا مشکل ہے بڑے سے بڑا صبر کرنے والا بھی بڑے سے بڑا نصیب والا بھی اس میں چوک جائے گا کبھی ایسے جس بات ابریں گے کہ وہ بھی برائی کا جواب برائی سے دے ہی دے گا اتنا اس کو تنگ کیا جائے گا اس کے بارے میں کہا جائے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ یہ ساری احتیاطیں کرنے کے بہوجود بھی اگر شیطان تمہارے پر سوار ہو جائے تمہیں چوک لگا دے تمہیں غلط راستے پہ لے آئے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللہ سے عوض باللہ پڑھ لیا کرو اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو اِنَّهُ وَسَّمِيُّ الْعَلِيمِ اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا یہ ہے یہ فیلڈ یہ ہے دعوت کا کام اور یہ ہے اس شخص کا کردار جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر ڈٹ گیا یہ ہے اس پر ڈٹ جانا برائی کا جواب نیکی سے دینا دشمنوں کو دوست بنانا اور پھر بھی کہا کہ اس میں بھی شیطان تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اگر تمہیں غلطی لگ جائے تو یہ نہیں کہ اس فیلڈ کو چھوڑ کے چلے جاؤ پھر اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ غلطی ہو گئی اور پھر دوبارہ اس کام کو شروع کرو تو اِنَّهُ وَسَّمِيُّ الْعَلِيمِ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا اس کو پتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تمہیں کتنا تنگ کیا تھا دشمنوں نے کہ تم نے بھی کسی برے بات کا جواب برے الفاظ سے دے دیا لیکن تم بندے ایسے نہیں ہو غلطی ہوگی اللہ سے مانگو پھر کام کو شروع کرو یہ انتہائی مشکل کام ہے اور ہمارے اندر جو ننانوے فیصد دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں میرے سمیت وہ اس سے خالی ہیں تو یہ سپارہ ہے چوبیسوہ سورت ہے اکتالیسویں اور اس کی آیت نمبر تیس سے آگے ہے جو جو لوگ بھی اللہ کی طرف بلانے کے عظم اور حوصلہ رکھتے ہیں یہ اس کام میں وہ ان آیتوں کا مراقبہ ضرور کر لیں اس میں تبلیغ کا دعوت کا طریقہ کار بتایا گیا اللہ سے دعا ہے کہ وہ میں سمینے اور عمل کرنے کی توفیق تا کرنے